بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله النبی الكریم اما بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان کا برکتوں والا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر عطا فرما دیا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے یہ وہ عظیم مہینہ ہے اس کے شروع ہونے سے دو مہینے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے حدیث میں آتا ہے رجب کا چاند دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجبہ وبلغنا رمضان اے اللہ رجب والا مہینہ ہمارے لئے باعث برکت بنا دیجئے اور ہمیں کسی طریقے سے رمضان تک پہنچا دیجئے یعنی ہمیں اتنی محلت دے دیجئے کہ رمضان تک ہم زندہ رہیں اور رمضان کی برکتیں اور ساتھیں ہم لوٹ سکیں یہ دو مہینے پہلے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگنا شروع فرما دیتے تھے کیسا عظیم مہینہ ہے اب مولانا بارلہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالی بہانہ ہی دیکھتے ہیں بہانہ دیکھتے ہیں اور دیکھئے کہ یہ رمضان جو ہے یہ بہانہ ہی تو ہے اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اب آپ دیکھیں انسان ساری زندگی نفل پڑھتا رہے ایک فرض کے برابر ثواب کو نہیں پہنچ سکتا تو رمضان میں ایک نفل پڑھ لے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا اور اگر ایک فرض پڑھ لے فرض کی ادائیگی کر لے اس کا ثواب ستر گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر آپ روزہ دار کو افطار کر آ دو آپ کے سارے گناہ معاف بہانے بہانے سے اللہ تعالی نے بخشش فرمائی ہے اور نیکیوں کے امبار لگائے ہوئے ہیں آپ روزہ رکھ لو آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے عظیم برکتیں آپ کو ملیں گی آپ تراوی پڑھ لو آپ کے گناہ معاف ٹھیک ہے تو طریقے طریقے سے اللہ تعالی نے ہمیں نوازنے اور گناہ کے معافی کا اللہ تعالی نے یہ ایک بڑا زبردست قسم کا بہانہ ہمیں عطا فرما دیا ہے اگر ہم اس بہانے کے اوپر بھی عمل نہ کر سکیں بہانہ بھی نہ بنا سکیں تو حضرت مولانا بے اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دادا جی علیہ الرحمت کہ یہ ہماری بہت بڑی کوتا ہی ہے بہت بڑی غلطی ہے اور اسی مہینے کے اندر یہ جو آخری عشرہ ہے یہ تو بالخصوص پورے رمضان کا نچوڑ ہے پھر اس آخری عشرے کے اندر خاص طور پر یہ جو تا کراتے ہیں یہ تو انوار اور برکات سے بھرپور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حوالے سے جو روایات آ رہی ہیں لیلت القدر کو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور یہ لیلت القدر وہ قدر والی رات ہے وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے قرآن مجید اتا رہا ہے اب وہ قرآن مجید جو اللہ تعالی کی صفت ہے اور اللہ تعالی کی کلام ہے تو وہ کلام اپنی کلام اور اپنی صفت جو اللہ تعالی نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اتاری اس کے لیے اسی رات کو تجویز فرمایا لیلت القدر کے یہ اتنی قدر والی رات ہے کہ اس سے بڑی رات پورے سال میں پھر ہمیں ملنے والی نہیں اللہ خود اپنی کلام اسی میں ہوتا رہے ہیں اور یہ اس کی شان کیا ہے لَوَ إِنَّا أَنزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَوَكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کو کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا چیز ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِكَرْ ہزار مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے ہزار مہینے تقریباً ساڑھے تیراسی سال بنتے ہیں ساڑھے تیراسی سال اور اس ایک رات عبادت کر لو لیلت القدر والی رات تو وہ ساڑھے تیراسی سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اسے بھی بڑھ کر عبادت کا ثواب ملے گا آپ دیکھ لیں کیسا اللہ تعالی نے ہمیں برکت ولی اور قدر ولی رات دے دی ہے اللہ تعالی نے اگر ہم یہ بہانہ بھی نہ بنا سکیں اور اس کی بھی قدر نہ کر سکیں اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پانچ راتوں میں اس کو تلاش کرو ایک اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں، انتیسویں بطاقراتیں ابھی موجود ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے پھر پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملے نہ ملے ایک رات عبادت کر لو موضوع صلی اللہ علیہ وسلم اور شفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ نہیں فرمایا کہ ہزار مہینے کی راتوں سے بڑھ کر عبادت ہے بلکہ ہزار مہینے سے بڑھ کر عبادت کا ثواب اس ایک رات کی عبادت کا ملے گا تو ہزار مہینے میں تو دن اور رات دونوں ہی آگئے یعنی ہزار مہینے آپ دن اور رات مسلسل عبادت کرتے رہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ملے گا تو یہ جو راتیں یہ جو دن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں بالخصوص یہ راتیں ان کی خوب قدر کرنی چاہیے جس میں آتا ہے حلوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان کی قدر نہیں کی وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم ہو گیا اوکمہ فالہ علیہ السلام اب قدر کرنے کا کیا طریقہ ہے ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے وہ میں مختصرا آپ کے سامنے ایس کر دیتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ رات جو شروع ہوتی ہے وہ سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے اس لیے خاص طور پر ان جاتو مر پورا احتمام کریں مغرق کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں اگر یہ نمازیں بھی ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں جیسے بعض روایتوں میں آتا علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے پھر بھی کسی درجہ اس رات کی قدر کر لی ہے تو مرد حضرات تو خاص طور پر احتمام کریں کہ ہم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں خواتین کے لئے افضل یہی ہے وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کے مستحب وقت کے اندر اس نماز کیا دائی کیا لی ہے مرد حضرات تو خاص طور پڑھ لیں گھر موسیقی